دائش اڑتالیس باب ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ کسی نے یوسف سے کہا تیرا باپ بیمار ہے سو وہ اپنے دونوں بیٹوں منسی اور افرائیم کو ساتھ لے کر چلا اور یاکوب سے کہا گیا کہ تیرا بیٹا یوسف تیرے پاس آ رہا ہے اور اسرائیل اپنے کو سنبھال کر پلنگ پر بیٹھ گیا اور یاکوب نے یوسف سے کہا کہ خدا قادر مطلق مجھے لوز میں جو ملک کینان میں ہے دکھائی دیا اور مجھے برکت دی اور اس نے مجھ سے کہا میں تجھے برو مند کروں گا اور بڑھاؤں گا اور تجھ سے قوموں کا ایک زمرہ پیدا کروں گا اور تیرے بعد یہ زمین تیری نسل کو دھوں گا تاکہ یہ ان کی دائمی ملکیت ہو جائے سو تیرے دونوں بیٹے جو ملک مصر میں میرے آنے سے پہلے پیدا ہوئے میرے ہیں یعنی روبن اور شماؤن کی طرح افرائیم اور مندسی بھی میرے ہی ہوں گے اور جو اولاد ان کے بعد تجھ سے ہوگی وہ تیری ٹھہرے گی پر اپنی مراث میں اپنے بھائیوں کے نام سے وہ لوگ نامزد ہوں گے اور میں جب فدان سے آتا تھا تو راخل نے راستہ ہی میں جب افراد تھوڑی دور رہ گیا تھا میرے سامنے ملک کینان میں وفات پائی اور میں نے اسے وہیں افراد کے راستہ میں دفن کیا بیتلہم وہی ہے پھر اسرائیل نے یوسف کے بیٹوں کو دیکھ کر پوچھا یہ کون ہیں یوسف نے اپنے باپ سے کہا یہ میرے بیٹے ہیں جو خدا نے مجھے یہاں دیئے ہیں اس نے کہا ان کو ذرا میرے پاس لا میں ان کو برکت دوں گا لیکن اسرائیل کی آنکھیں بھڑاپے کے سبب سے دھندلا گئی تھی اور اسے دکھائی نہیں دیتا تھا سو یوسف ان کو اس کے نزدیک لے آیا تب اس نے ان کو چوم کر گلے لگا لیا اور اسرائیل نے یوسف سے کہا مجھے تو خیال بھی نہ تھا کہ تیرا موں دیکھوں گا لیکن خدا نے تیری اولاد بھی مجھے دکھائی اور یوسف ان کو اپنے گٹنوں کے بیچ سے ہٹا کر موں کے بل زمین تک جھکا اور یوسف ان دونوں کو لے کر یعنی افرائیم کو اپنے دہنے ہاتھ سے اسرائیل کے بائیں ہاتھ کے مقابل کر کے ان کو اس کے نزدیک لیا اور اسرائیل نے اپنا دہنہ ہاتھ بھڑا کر افرائیم کے سر پر جو چھوٹا تھا اور بائیں ہاتھ منسی کے سر پر رکھ دیا اس نے جان بوجھ کر اپنے ہاتھ یوں رکھے کیونکہ پہلوٹھا تو منسی ہی تھا اور اس نے یوسف کو برکت دی اور کہا کہ خدا جس کے سامنے میرے باپ ابراہم اور اضحاق نے اپنا دور پورا کیا وہ خدا جس نے ساری عمر آج کے دن تک میری پاسبانی کی اور وہ فرشتہ جس نے مجھے سب بلاؤں سے بچایا ان لڑکوں کو برکت دے اور جو میرا اور میرے باپ دادا ابراہم اور اضحاق کا نام ہے اسی سے یہ نامزد ہوں اور زمین پر نہائیت کسرت سے بھڑ جائیں اور یوسف یہ دیکھ کر کہ اس کے باپ نے اپنا دہنا ہاتھ افرائیم کے سر پر رکھا ناخش ہوا اور اس نے اپنے باپ کا ہاتھ تھام لیا تاکہ اسے افرائیم کے سر پر سے ہٹا کر منسی کے سر پر رکھے اور یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ ایسا نہ کر کیونکہ پہلوٹھا یہ ہے اپنا دہنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ اس کے باپ نے نامانا اور کہا اے میرے بیٹے مجھے خوب معلوم ہے اس سے بھی ایک گروہ پیدا ہوگی اور یہ بھی بزرگ ہوگا پر اس کا چھوٹا بھائی اس سے بہت بڑا ہوگا اور اس کی نسل سے بہت سی قومیں ہوں گی اور اس نے ان کو اس دن برکت بکشی اور کہا کہ اسرائیلی تیرا نام لے کر یوں دعا دیا کریں گے کہ خدا تجھ کو افرائیم اور منسی کی مانند اقبال مند کرے سو اس نے افرائیم کو منسی پر فضیلت دی اور اسرائیل نے یوسف سے کہا میں تو مرتا ہوں لیکن خدا تمہارے ساتھ ہوگا اور تم کو پھر تمہارے باپ دادا کے ملک میں لے جائے گا اور میں تجھے تیرے بھائیوں سے زیادہ ایک حصہ جو میں نے اموریوں کے ہاتھ سے اپنی تلوار اور کمان سے لیا دیتا ہوں موسیقی